تو بھائی تم میں سے ہر وہ ایک سٹوڈنٹ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میرا تم سب سے ریکویسٹ ہے یار اگر تم کلاس 10 سے 11 میں جا رہے ہو تو دسکرپشن میں میں نے ایک لنک دیا ہے اس لنک کے تھوڑ سے جاؤ اور اس نیو چینل وشال کمار جہسوال کلاس 11 جو کی صرف اور صرف تم لوگوں کو دھیان میں رکھ کے بنایا گیا ہے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن پریس کر لینا اور آرلو نیٹیفکیشن آن کر لینا بچوں نئی سکشہ نیٹی لگو ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہوتے کے ساتھ ہی میں ایکزام پیٹرن جو ہے وہ پورے کے پورے ایکزام پیٹرن پر بہت بڑا اثر پڑا ہے اگر تم کلاس 9 کے 10 کے 11 کے 12 کے سٹوڈنٹ ہو تو بھائی 2023 کا جو تم لوگوں کا ایکزام ہوگا یعنی کہ بورڈ ایکزام جو ہوں گے اس میں بہت بڑا ہیر فیر کیا جا رہا ہے یعنی کہ تم اس بار کا بورڈ ایکزام کا پیٹرن کیا ساتھا وہ تم کو نہیں دیکھنا ہوگا کیونکہ پورا پورا پیٹرن جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے جہاں MCQ قوشنز کے سنکھیاں بڑھائی گئی ہے وہی لانگ قوشنز کے سنکھیاں بھی گھٹائی گئی ہے سو گائز یہ ویڈیو بہت 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 ہونے والا ہے کیونکہ بھائی میں اس میں ابھی تم کو بتانے والا ہوں کہ کیا کیا وہ بدلام ہیں جو اس وقت آ چکے ہیں فار بورڈ ایکزام 2023-2024 یعنی کہ تم کو ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو جاننا چاہیے ٹھیک ہے سو یہ ویڈیو تم لوگوں کے لئے بہت ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں یار پلیز ہم بہت محنت کر رہے ہیں تم لوگوں کے لئے کہ تم لوگوں کو ہر وہ چیز دیں جو کی تم لوگوں کو ضرورت ہوگی ٹھیک ہے سو تم کلاس 10 سے ابھی اگزام دے کر کے 11 میں جا رہے ہو تو تم لوگوں کے لئے بہت امپورنٹ ہے کلاس 10 میں ابھی ہو یا 12 میں ہو تو پھر بہت امپورنٹ ہے سو ویڈیو کو پورا ان تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا اور پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو بھائی ابھی کا سیناریو کیا ہے پہلے میں تم کو یہاں یہ دکھا دیتا ہوں کہ نئی سکشانیٹی کے تحت بہت سارے چینجز آ چکے ہیں دیکھو بھائی کتنے چینجز ہیں کہ سب سے پہلا اثر تو ہے کہ سبسی نے بدل دیا ہے 10 اور 12 کا جو کوششن پیپر ہے اس کا پیٹرن ہی بدل دیا ہے پہلی بار بہت نیو ترہ کے کوششن جو ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے مطلب صرف انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا ہے اس پہ عمل بھی کر دیا گیا ہے اب تم دیکھ رہے ہوگے کہ جیسے ہی تم لوگوں کا یہ 2023 سیشن شروع ہوا 10 کا ایکزام ابھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ریزلٹ آنے میں بھی ٹائم ہے بٹ تراند سی بیسی نے کیا کیا 2023 کے لیے اکاڈمک سیلبس جو ہے اس کو لانچ کر دیا اور ساتھی ساتھ میں پہلی بار اتحاص رج دیا سیم ڈے میں سیمبل پیپر بھی لانچ کر دیا اب تم سمجھ سکتے ہو کتنا سیرسنیس ہے تو یہاں پہ یہ جو کوشن پیپر پیٹن جو چینج ہوا ہے اس کا پیٹن کا جو پورا سرکولر ہے اس کو بھی جاری کرنے کے ساتھ ساتھ میں سب ہی سکولوں کی جو پرنسپلز ہیں اس کا لیٹر بھی ان کو بھیج دیا ہے میں تم لوگوں کو وہ لیٹر پہلے دیکھا دیتا ہوں so that کی تم لوگوں کو ساری چیزیں پتا چل جائے ٹھیکے تو یہ دیکھ سکتے ہو وہ سرکولر جو کی بھیجا گیا ہے سی بیسی کے دوارہ to all the heads of schools affiliated school affiliated to سی بیسی ٹھیکے تو یہاں پہ دیکھو کیا ہے کہ تمہارا assessment اور evaluation practices کیا ہوگا for the board for the session 2023-2024 تو تم اگر class 9 کے ہو 10 کے ہو 11 کے ہو 12 کے ہو یہ پورا کا پورا سرکلر بہت ہی پورنٹ ہے یہاں دیکھو new education policy 2020 کے بارے میں بہت ساری چیزیں explain کی گئی ہیں ٹھیکے تو میں اسٹنا لمبا چوڑا پہ نہیں جا رہا ہوں میں سیدھا تم کو وہ بتا رہا ہوں کہ year and board examination میں 2023-2024 میں کیا کیا موٹے طور پر بدلا ہوئے ہیں ٹھیکے تو یہاں تم دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے میں تم کو یہاں دکھاتا ہوں کہ کیا changes آئے ہیں اگر تم class 9 میں ہو یا 9-12 پورا بتاؤں گا لیکن پہلے میں تم کو بتاؤں گا class 9 and 10 کے بارے میں ٹھیکے تو دیکھو یہاں پہ کیا کیا changes آئے ہیں وہ دیکھو academic session ابھی دیکھو جو پچھلا جو session تھا 22-22 اس میں کس طرح کے questions تھے اور اب جو new ہو رہا ہے 23-24 میں اس میں کیا changes آ رہے ہیں وہ دیکھ لو سب سے پہلے بھائی تم کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے سبسی بہت الگ موڑ میں ہے جو questions ہیں وہ regular type of questions جو سالوں سے پوچھا جاتے رہے تھے اس type کے questions نہیں ہو کہ competency based questions کی سنخیہ بڑھا دی گئی ہے یعنی کہ دیکھو تمہارا رتہ لگانے کا ماملہ جو در جو تھا نا یا اس میں مہند جو لگتی تھی وہ ختم ہے تم اپنے نظر سے concept کو سمجھو اور اپنے language میں لکھ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو گا کہ ہر ایک بچہ اپنے lesson پہ جیادہ سیادہ deep میں جڑے گا ٹھیک تو یہ دیکھو competency based questions کے سنخیہ جو یہاں پہ 40% تھی جو MCQ type of questions کے روپ میں آتے تھے یا case based questions کے روپ میں آتے اب اس کی سنخیہ بڑھا دی گئی ہے 50% سے بڑھا کر دیا گیا ہے یہ 50% questions 40 سے کتنا بڑھ گیا 50 ہو گیا ٹھیک ہے مطلب 10% کا اضافہ ہو ہے بڑھ ہوتری ہو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو objective questions کے سنخیہ کتنی تھیں 20% اس کو select response questions کے روپ میں چینج کر دیا گیا ہے اب یہ کیا ہے select response question میں ایک چھوٹے سا ویڈیو اس کے لئے بنا دوں گا لیکن select response type questions ہے مطلب کہ question کو دیکھنے کے بعد میں student کے من میں کیا آتا ہے کون سا concept جنم لیتا ہے اور اسے روپ میں آنسر لکھتا ہے یہ response type question اس کے لئے چھوٹے سا video آئے گا اگر confusion ہے تو comment میں لکھ دیں کہ response type of questions کیا ہوتے ہیں وہ سمجھا دیجئے میں بنا دوں گا ٹھیک آگے response type questions اور دوسرا ہو گیا constructed response type of questions جو ہیں یہ گھٹا دیئے گئے ہیں مطلب long and short answer جو questions تھے اس کا pressure پہ کم رہے گا یہ خوشی کی بات 40 سے گھٹ کر کے یہ کتنا ہو گیا یہ 30 percent 10 percent گھٹا ہے اور MCQ type of questions بڑھ سے غلط ہو گا اب تمہارا کیا رہا ہے مجھے ضرور بتانا اب آتے ہیں class 11 and 12 کے بارے میں تو بھئی جو بھی 10 سے 11 میں اس بار جا رہے ہو ان کے لئے بھی important ہے اور جو بی 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 پرسنٹ تھا وہ ہے تو 20 پرسنٹ لیکن ریسپونس طائپ آف کوشن بی بی آگی چلو اور ریمیننگ جو 50 پرسنٹ پرسنٹ تھے جو پوچھے جاتے تھے گلانگ ٹیپ آف آنسر کوشن کے روپ میں اب اس کو دس پرسنٹ گھٹا دیا گیا ہے 40 پرسنٹ بطر سمجھ رہے ہو exam میں تمہارے پر لمبا لمبا آنسر لیکھنے کا pressure جو ہے وہ 10 پرسنٹ گھٹ گیا ٹھیک ہے لیکن وہ کس ٹائپ کی questions ہوں گے constructed response type of questions میں پھر سے بول رہا ہوں اگر تم کو constructed response type of questions سمجھ دکھت ہو تو مجھ سے ضرور پوچھنا میں بناؤں گا ویڈیو اب یہ تم نے circular دیکھ لیا ہے اب اس کو موٹے طور پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیدھا جو سیدھا سیدھا دکٹر جوسف ایمانویل ان کے دوارہ جاری کر دیا گیا ہے اب میں تم کو سیدھا لے کر آتا ہوں سیدھا یہاں پہ دیکھو کیا کیا بدلا ہے اور ایک بار پھر سے موٹے طور پہ میں دکھا دے رہا ہوں چھیک یہ دیکھو board نے 2024 میں ہونے класс 10 12 board exams میں کس طرح questions change گئے یہ سب وہ لکھا ہوا ہے for class 11 students دھما کھ ہے میں بیٹ کر رہا ہوں بہت چھوٹا سا ٹارگٹ ہے اگر تم لوگ چاہ لو تو بس اسی ویڈیو کے جاؤ چیل سب سب سکر کرو اور stay tuned with us بہت سارے ویڈیو آ رہے ہیں class 11 میں پورا سلب سمجھ سمجھ کس طرح questions آئیں گے سب سمجھ سمجھ اگر بس اتنا ملتے نیکس ویڈیو میں جائے جائے بھارت